السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel welcome to a new a brand new video a new remedy سب سے پہلے تو آج کی جو remedy ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے اور رمضان میں سب کو سب سے زیادہ یہی issue ہوتا ہے کہ عید سے پہلے کسی طرح وہ white ہو جائے fair روجن کا complexion جائے وہ fair لگنے لگے ان کے جو acne کا issue ہے وہ resolve ہو جائے ان کے جو double tone skin ہے وہ clear ہو جائے تو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی جو remedy ہے یہ آپ سب کے لیے انہی لوگوں کے لیے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اید سے پہلے ان کا کمپلیکشن جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جانا چاہیے تو آج کی جو remedy ہے وہ start کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے bell icon کو press کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ ویڈیو کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں جی تو آج کی جو ہماری remedy ہے اس میں ہم میں آپ کو ایک proper آپ کہہ سکتے ہیں skin کی polisher آپ کو بتانے والی ہوں آپ گھر پر کیسے skin کا polisher گھر کی چیزوں سے بغیر کسی side effect کے آپ بنا سکتے ہیں اور ایک آپ کو پروپر فیشل کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک فیشل بتانے والی ہوں جو آپ ایت سے پہلے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ پانچ سے دس منٹ اپنے نکال کے اپنے بیجیس سکویجول میں سے آپ نہیں جا سکتے کسی پارڈر پر تو آپ گھر پر یہ اپلائی کیجئے یہ ایک فیشل یہ جو ہے میں بتانے والی ہوں آپ یہ کیجئے تو آپ کو بہت زیادہ glow اور skin کی فیرنس اور brightness بلکل ویڈیوال نظر آئے گی فورن فورن سے تو آج کی جو ہماری remedy ہے وہ سٹ آٹ رہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ میں ایک کپ میں باول کپ جو بھی کہہ لیں اس میں تھوڑا سا راو ملک لے آئی ہوں یعنی کہ کچھا دودھ کچھا دودھ جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے لیکٹک ایسر ہماری سکن کے لیے ہماری سکن کی برائٹننگ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ہماری سکن کی کلنزنگ کی تو سب سے پہلے یہ راو ملک کچھے دودھ کی ہم کریں گے کلنزنگ یہ میں تھوڑا سا کوٹن لے آئی ہوں آپ کو کوٹن بول کوئی کوٹن پیڈ کچھ بھی لے اس کو اس میں کریں گے ڈپ اس میں ڈپ کر لیں گے اور پھر اس کو اچھے سے یہ نیچور لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ہم کریں گے کلنزنگ میں آپ کو ہاتھ پہ کر کے بتا دیتی ہوں آپ نے کلنزنگ کرنی ہے اچھے سے اپنے فیس پہ ٹھیک ہے رو ملک جو ہوتا ہے یہ ہماری سکن کے لیے بہت زیدہ اچھے ہوتا ہے ہمارے سکن کی ہماری سکن کی برائٹنننگ کی لیے ہماری سکن کی ٹائٹنننگ کی لیے اس میں موجود لیکٹیک ایسرک دی رو ملک معنی پر راگولر بیس پہ کیا کریں هماری سکنی علیقائی دین میں ایک بار اسی ضرور کلنزنگ کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ ریگلر کلنزنگ کرتے ہیں راو ملک کی اپنے فیس پر تو سردیاں ہو یا گرمیاں آپ دونوں سیزنز میں اگر اس کی کلنزنگ کرتے ہیں آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہوتی یا بہت زیادہ اویلی نہیں ہوتی آپ کی سکن جو ہے وہ نورمل رہتی ہے یعنی کہ اگر سردیاں ہے تو آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے اور بہت زیادہ پیچی نہیں ہوگی آپ کی نورمل رہے گی اور اگر گرمی ہے تو آپ کی سکن زیادہ بہت زیادہ اویلی نہیں ہوگی بلکل نورمل رہے گی تو سب سے پہلے ہم کریں گے یہ رو ملک کی کلنزنگ آپ نے یہ پانچ منٹ تک کرنی ہے کلنزنگ ٹھیک ہے رو ملک کی کریں گے کلنزنگ یعنی کہ کچھا دود اور اگر کچھا دود اویلیبل نہیں ہے کوئی بات نہیں ان کے ساگر اویلیبل نہیں ہوتا آپ نے بوائل کر لیا ہے ملک تو روم ٹیمپریچر پہ یعنی کہ نہ زیادہ ٹھنڈا اور نہ زیادہ گرم آپ بوائل ملک بھی لے سکتے ہیں اور اس کی کر سکتے ہیں کلنزنگ اپنے فیس پہ اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ ہر جگہ پہ اور جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ ہم جب فیس واش کرتے ہیں سابن کے ساتھ یا فیس واش کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی تو وہ میل جو ہے وہ ڈرٹ جو نہیں نکلتی تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ کوٹن میں مل جو ہے جو ڈرٹ ہے جو ڈرسٹ ہے ساری سکن پہ وہ اتر جاتی ہے تو اچھے سے اس کی پانچ منٹ تک کریں گے کلنزنگ جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے آپ اس کی کر لیں کلنزنگ ٹھیک ہے پانچ منٹ تک کلنزنگ کریں گے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری جو آواز ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو رہی ہے اور آپ کو بدلی بدلی سی لگ رہی ہے میری بہت بری سی آواز آ رہی ہے تو اگنور کیجئے جو خانسی بھی ہوئی ہے اسی لئے میری جو ساؤنڈ ایفیکٹس اور ڈیفرنٹ آ رہی ہوں گے مجھے پاتا ہے تو آپ پلیز انگیر کیجئے گا بس یہ وائرل پاکستان میں بہت زیادہ ہوا ہو ہے تو اسی وجہ سے مجھے بھی تھوڑا سا وائرل ہوا ہو ہے تو پھر سب سے پہلے ہم کرتے ہیں پانچ منٹ تک کلنزنگ اپنے فیس پر آپ نے کرنا ہے اور ہاتھوں پر پہر پہر ہر جگہ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ ہاتھ پر اپنے کر کے لائیو ایفیکٹس دکھا دیتی ہوں میں دوبارہ سے اس میں ڈپ کر لیتی ہوں کیونکہ میں اتنا ہی لائیں جتنا یوز کرلوں گی اور اگر یہ ختم نہ ہوا تو میں دوسری اس میں دوبارہ بھی یہ یوز ہوگا وہاں یوز کرلوں گی ٹھیک ہے تو دونوں ہاتھوں پر پانچ منٹ تک میں کر لیتی ہوں کلنزنگ اور پانچ منٹ تک کلنزنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا سٹیپ فولو کرنا یہ لازمی دیکھنا ہے کیونکہ میں کلنزنگ کر کے سمپلی اس کو واش کر کے ختم نہیں کرنے والی اس کے بعد میں ایک سٹیپ فولو کروں گی آپ نے لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ اس کی کر لیجئے دونوں ہاتھوں پر اچھے سے پانچ منٹ تک کلنزنگ ٹھیک ہے اس والے ہاتھ پر میں نے فی بھی کر لیا تھوڑی اچھے سے کر لیتے ہیں اس والے ہاتھ پر بھی اچھے سے کلنزنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پانچ منٹ تک اس کی کلنزنگ کیجئے اچھے سے جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے کیجئے تو اس کو تھوڑا سائٹ پر کر دیتے ہیں تاکہ میں گرانا دوں اس کو ٹھیک ہے یہ اچھے سے میں کلنزنگ کر لیتے ہیں جہاں جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو زیادہ ضرورت ہے کلنزنگ کرنے کی وہاں وہاں آپ کر سکتے ہیں جیسے کی نیکلز پر اور کیوٹیکلز پر آپ زیادہ پریشر دے سکتے ہیں میں یہاں پر زیادہ پریشر دے رہی ہوں کیونکہ نیکلز جو ہوتے ہیں ہماری سکن کے وہ تھوڑی سکن ہماری وہاں ہوتی ہے لوس یعنی کہ ہماری سکن سوفٹ اور لوس ہوتی ہے وہاں پر جو ڈرٹ اور ڈسٹ ہوتی ہے وہ اکٹی ہو کر ہماری سکن کو کر دیتے ہیں کافی زیادہ بلیکش اور ڈاک ٹون میں کر دیتی ہے یہ بہت زیادہ کومن ایشو ہے یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کسی کوئی ہو بہت زیادہ اوکورڈ لگے یہ بہت زیادہ کومن ایشو ہے چگلی ہو گئیم آنے ان کے اب یہ خیس بہت زیادہ بہت زیادہ چیز ہونے ویجھ پر سکر جو ہوتی ہے اس لئے بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے تو اب پانچ منٹ آلمسٹ مجھے ہو گئے ہیں دونوں ہاتھوں پر میں نے اس کی کر لی ہے کلنزنگ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ووش نہیں کرنا اس کو تین سے چار منٹ کے لیے یوں ہی یہ جو ہم نے کلنزنگ کی ہے رو ملک کو اپنی سکن پر چھوڑ دیجئے تین سے چار منٹ کے لیے اس سے کیا ہوگا آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ شائنی ہو جائے گی آپ کی سکن کو ایک گلو ملے گا آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گی آپ نے یہ سٹیپ لازمی فولو کرنا ہے آپ نے کلنزنگ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے یا چار منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے یوں ہی تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتے ہیں پہلے میں تین منٹ کے لیے اس کو دیتی ہوں سٹیئے پھر واپس آتی ہوں جی تو گائز تین منٹ کا سٹیئے میں نے دے دیا ہے اور سٹیئے دینے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے تھوڑا سار ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کو فیل ہونے لگے گا اپنے فیس پہ بھی ہاتھوں پہ رو پہ بھی کہیں بھی آپ اپلائے کر رہے ہیں یہ پروسس کر رہے ہیں رو ملک کی کلنزنگ ہی صرف کر رہے ہیں آپ تو آپ کو دو سے تین منٹ بعد اس کا جو ہے وہ اس کے افیکٹس اپنی سکین پہ آپ کو فیل ہونے لگے مجھے بھی کافی زیادہ فیل ہو رہا ہے آپ کی سکینیں گلو کرے گی اب اس کو دو سے تین منٹ کے سٹیئے کے بعد آپ نے کر لینا ہے سمپلی ووش ٹیپ ووٹر کے ساتھ آپ نے کر لینا ہے ووش اب میں نے اپنے ہینڈزو ہی وہ ووش کر لی ہیں میرے ہینڈزو کافی زیادہ سوفٹ ہو گئے ہیں اور کافی زیادہ پہلے سے برائٹ ہو گئے ہیں اب جو ہم نے نیکسٹ سٹیپ پولو کرنا ہے وہ ہے ایک میں آپ کو جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا کہ ایک سکین کا پولیشر ایک سکین کی بلیچ تو جو ہوتی ہے بازار والی وہ ہم اپنی سکین پر بہت زیادہ یوز نہیں کرتے کہ اس کے حامفل افیکٹس ہماری سکین پر ہوں گے اسی لیے آج جو میں آپ کو ایک سکین کا پولیشر بتانے والی ہوں وہ آپ ریگلر بیسز پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہونے والے کیونکہ میں minha گھر کے چیزوں سے آپ کو وہ seven سیٹھ بھی سکہنے والی ہوں یہ آپRreguler یوز کریں گے تو آپ کی سکین بہت زیادہ گلو کرے گئے شائن کرے گی آپ کی سکین بہت زیادہ بھرائٹ ہوں جائے گی اپ اسی لیے اس کے کوئی بھی ہاارمفھول افیکٹس نہیں ہوگی اپنی ریمیری سٹارٹ کرتے ہیں اور ریمیری سٹارٹ کرنے کے لئے میں نے یہ باول یہاں رکھ لیا تھا ایک باول ایمپٹی لیں گے اور ایک باول میں ہم اس میں کیار ڈالیں گے اس میں یہ میں لے لیتی ہوں سب سے پہلے ہم اور سپون بھی لے لیتی ہوں جی تو ایک چمچ اس میں لیں گے گرام فلور بیسن یعنی کے ایک چمچ ہم یوز کر رہے ہیں بیسن گرام فلور کا بیسن ہماری سکین کے لئے بہت زیادہ فائزہ مند ہوتا ہے ایکسے اولی سکن ہو جاتا ہے ہمارے سکن کو بالکایٹ کرتا ہے ہماری سکن کو والی سکن کو بطا رہا ہوں اور ایک ایک چماچ ہم لیں گے یہ میں آپ کو بنائنا سکھا رہی ہوں ایک جو پولیشر ہوتا ہے سکن کے لیے جو ہم اکثر پارلرز پہ پولیشر اپلائے کرتے ہیں وہ اس کا آلٹرنیٹ آپ کو بتا رہی ہوں کیسے آپ گھر کی چیزوں سے ایک پولیشر بنا کر ریگلر یوز کر سکتے ہیں جو بازار کے پولیشرز ہوتے ہیں وہ ہم ریگلر نہیں یوز کر سکتے کیونکہ ان کے ہامفل ایفیکس ہونے لگ جاتے ہیں اگر ہم اس کا زیادہ یوز کریں گے تو سب سے پہلے ایک چمچ میں نے لے لیا بیسن اب اس میں سیکنڈ لیں گے ایک چھٹکی حلدی کی یہ میں حلدی لے گئی ہوں ایک چھٹکی اس میں ڈالیں گے حلدی کی یہ ایک چھٹکی میں نے حلدی کی ڈالدی اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اب اس میں جو جائے گا وہ ہے ایلو بیرا جیل آدھی چمچ اس کی لیں گے یہ دیکھیں ایلو بیرا جیل میں نکال لیتی ہوں آدھی چمچ ہمیں چاہیے ایلو بیرا جیل کی یہ آدھی چمچ ہوگی ارموست الیوری جیل کیلئے لی اب اس میں جو جانے والا ہے وہ ہے بلیچنگ کیونکہ ہم اس میں بلیچنگ ایفیکٹس ڈالنے والے ہیں ہم پولیشر بنا رہے ہیں تو یہ میں اس میں یوز کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا جو ہم ککنگ میں یوز کرتے ہیں وہ ہماری سکن کے لیے بلکل بھی حامفل نہیں ہوتا ہم اسے ایزیلی اپنی سکن پر اپلائے کر سکتے ہیں تو آدھا چمچ جو ہے وہ میں بیکنگ سوڈا کا استعمال کروں گی تو آدھا چمچ اس کا نکال لیتے ہیں جی تو آدھا چمچ یہ میں نے ڈال دیا اس میں بیکنگ سوڈا یہ ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ہماری سکن کی برائٹننگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہماری سکن کو بہت زیادہ وائٹ کر دیتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو ہم کھانا میں یوز کرتے ہیں بیکنگ سوڈا وہ اگر ہم اپنی سکن پر اپلائے کرتے ہیں تو اس کے کوئی زیادہ کوئی بھی ہارم فل ایفیکٹس نہیں ہوتے ہماری سکن کے لیے وہ کوئی بھی نقصاندے چیز نہیں ہے وہ بلکل ہماری سکن کے لیے وائٹننگ ہماری سکن کے لیے وائٹننگ ایفیکٹس رکھتا ہے یعنی کہ ایز ای وائٹننگ ایجنٹ کام کرتا ہے اور ہماری سکن کو بلکل بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں پہنچا تھا تو اب اس میں جو ڈالیں گے ہم سکنٹ دامنگ کام کرتے ہیں مشکل ہ腳 ہماری سکنٹ پو یہ سکنٹ و میں نے سکنٹ دامنگ کام کرو desert زیادہ نبوس بہت Leute یعنی کہ ایرے اس ٹھوڑش میں مغدرت بھی اسے کو مکس کرنا کیا ہمیں اسے اسے تاکم کریں سے ہمیں ICHана کیا لیتے ہیں جب آپ نے اسے تحرمی بے اسے تاکم کریں اسے مئس مکس کریں ہمیں تو ایک روز سوٹر اگر کچھ روز سوٹر میں تاکم کریں گے روز سوٹر میں روز سوٹر میں پھاریتا روز سوٹر میں ایڈ کر لیا تھوڑا سو اور لگا ہوں بیکنگ سوڈا اور لیمین اس کی وجہ سے یہ تھوڑا فومی سا ٹیکچٹر جیسے پھول گیا اس سے آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے بلکل یہ ہم بنا رہے ہیں ایک پولیشر اور یہ پولیشر کی طرح بھی گھبرانا ہمیں بلکل یہ چیز جائے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ایک فومی سا ٹیکچٹر ہو گیا اسی طرح یوز کرنا ہے اس کو آپ نے بلکل بھی یہ بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارا لگتا صحیح نہیں بنا تو یہ صحیح ہے یہ اسی طرح بنے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی اپلیکشن کیسے کرنی ہے جیسے کہ آپ نے اپلیکشن کرنے کے لئے ایک برش یوز کر لینا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہے جی کہ پولرز میں جو پولیشر یوز ہوتا ہے وہ بھی برش کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو آپ نے یہ پولیشر کی طرح اس کو یوز کرنا ہے یہ اپنی سکن پر آپ نے ایک اس کی لیئر لگا لینی ہے یہ ہم نے بنایا ہے اپنی سکن کے لئے ایک پولیشر ٹھیک ہے یہ ہوم میٹ ڈی آئی وائی پولیشر بتا رہی ہوں میں ویسے تو ہم فیس پیک یا ماسک بناتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ لیکن میں نے آپ کو یہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک پولیشر سکن پولیشر بتایا ہے جو آپ ریگلر بیسز پر بھی استعمال کریں تو کوئی بھی اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہونے والے ٹھیک ہے آپ نے اچھے سے یہ اپلائے کر لینا ہے اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ فیس پہ یہ فیس پہ بھی آپ بلکل ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اس میں بیکنگ سوڑا یوز ہوا ہے کہ ہم اس کو فیس پر کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں بیکنگ سوڑا یوز ہوا ہے تو بلکل بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بیکنگ سوڑا جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں وہ جب ہم اپنے سکن پر اپلائے کرتے ہیں تو اس کے کوئی بھی ہارم فل ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں ہمارے سکن کے لئے وہ کوئی بھی نقصان دے چیز نہیں ہے مطلب کوئی بھی نقصان دے اس کے اثرات نہیں ہوتے ہمارے سکن پر نہ ہمارے سکن کے لئے ریشز کا سبب بنتا ہے وہ تو جب ہم کھانے والا یوز کرتے ہیں تو اس لئے آپ اپنائے ہمارے ٹھل پڑ م情بانی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں میں اپنے دونوں ہاتھ پر اپلائے کر لیتے ہوں یہ جو ماسک پہنے یعنی کہ پولیشر میں نے بنایا ہے یہ ہے یوز کر لیتے ہیں اس کو اپلائے کر کے اس کی ایک لئرہ سی اپلائے کرنے ہی ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد مطلب کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہ ہوں سب سے پہلے اس کی اپلیکشن کر لیتے ہیں اچھے سے اس کی اپلیکشن کر لیں اور اپلیکیشن آپ نے ایک لیئر سی لگا لینی ہے اپنی سکن پر جیسے کہ پولیشر کی لگاتے ہیں پارلرز میں یا سپاز میں ویسے ہی آپ نے ایک لیئر سی اس کی لگا لینی ہے اپنی سکن پر میں اپنے ہاتھوں پر لگا رہی ہوں آپ اس کو اپنے فیس پر اپنے پیرو پر ہر جگہ پر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر اپنی بازوں پر بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کی ایک لیئر سی لگا لی ہے आपनिया है लुट्र हातों पर ही अइससा आप 15-20 मिनिट अगर आपके पस टायम है आप 15 मिनिट करसे दे कर देने के पाद कैसी से प्र seven में है इसको 15 मिनिट कर देती है क्या करने हैं चाहिको پانی ہوں تو تو پانی نظر آ رہا ہے پانی نیچے نہ گرے پانی گلے تھوڑے سے گیلے کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے مساج اپنے ہاتھوں پہ یا فیس پہ جہاں اپنے پھر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد مساج کیوں کہ پندرہ منٹ کا سٹے دینے کے بعد دی ہو جائے گا تھوڑا سا ڈرائے اور پھر مساج کرنے میں ہوگی تھوڑی پروبلم تو پروبلم سے بچنے کے لیے آپ نے کرنے ہے تھوڑے سے ہاتھ گیلے اور پھر کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا مساج سپیشلی ان ایریا پہ جہاں پر آپ کا ایریا کافی زیادہ ڈارک ہے آپ نے وہ ٹارگٹ کر کے آپ نے کرنا ہے پانچ سے دس منٹ پانچ سے دس منٹ نہیں صرف پانچ منٹ مساج کرنا ٹھیک ہے اچھے سے کر لیجئے مساج میں کر لیتی ہوں پہلے مساج اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پانی بھی میں یہاں لے آئے ہوں تاکہ میں آپ کو لائیو ریزلٹس دکھا سکتے ہیں تو پانچ منٹ تک آپ نے کرنا ہے اچھے سے مساج سپیشلی ان ایریا پر جہاں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایریا آپ کے لائٹ ہو جائیں تو جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے آپ نے کرنا ہے مساج پانچ سے چھے منٹ یا پھر اگر آپ اتنا لمبا ٹائم نہیں کر سکتے یعنی کہ پانچ منٹ لمبا تو نہیں ہے پھر یہ بھی کسی لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ٹائم زیادہ ہے تو آپ دو سے تین منٹ بھی مساج کر لیتے ہیں تو بہت ہو جائے گا یعنی کہ وہ اپنا اثر کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے کرنا ہے پانچ منٹ تک اچھے سے مساج اور مساج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کر لینا ہے اس کو واش میں واش کر کے بھی دکھاؤں گی اس کے بعد جو ایک سٹیپ ہے وہ آپ نے لازمی فولو کرنا ہے وہ سٹیپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ کر دے گا آپ کی سکن کو کافی زیادہ ٹائٹ کر دے گا آپ کے رنکلز کو ختم کر دے گا اور آپ کی سکن جو ہے وہ کافی زیادہ برائٹ لک کرے گی تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایک افیشل ہے ایک طرح کا بالکل یہ افیشل ہے آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے ایج سے پہلے لازمی ایک بار کیجئے اگر آپ کے پاس اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے میاں پارلر نہیں جا سکتے تو ایج سے پہلے ایک بار یہ ریمیڈی ضرور کیجئے پارلر جانے سے پہلے ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا آپ کو اس کے لازمی بینفٹس ملیں گے آپ کو بتا چلے گا کہ آپ نے سکن پر کوئی ٹریٹمنٹ فولو کیا ہے تو بہت اچھا یہ ٹریٹمنٹ ہے آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اب مجھے آلمونسٹ جو ہے تین سے چار منٹ ہو گئے اس کو مساج کرتے ہوئے اور مساج کرنے کے بعد میں اس کو سمپلی کروں گی ووش یہ دیکھئے آپ نے کر لینا ہے اس کو ووش میں یہاں پر اسی لئے ووش کر رہی ہوں تاکہ آپ کو لائیو ریزلٹس دکھا سکوں اور نیچے میں نے ٹری اس لئے رکھ رہی ہے کہ کچھ بھی جو ہے وہ پانی نہ گرے اور میں جو ہے وہ کافی زیادہ میس کرییٹ نہ کروں اس سے میس سے بچنے کے لیے میں نے باول دو پانی کا لیا ہے اس کے نیچے میں نے ٹری بھی رکھی ہے تاکہ پانی گیرے تو ٹری میں گیرے ٹھیک ہے آپ بھی اس طرح کے احتیاط جو ہے وہ کر لیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ گند سے انسان بچ جاتا ہے نہیں تو کافی زیادہ میس ہو جاتا ہے تو اچھے سے ووش کر لیں اپنے دونوں ہاتھوں کو یا آپ اپنے فیس پر اپلائے کر رہے ہیں تو فیس کو بھی اچھے سے ووش کر لیں اور ووش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے کافی زیادہ ریزلٹس ہیں بیفور سے اور آفٹر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے ہاتھ جو ہے وہ کافی زیادہ پہلے سے برائٹ لک کر رہے ہیں اسی لیے میں نے یہ یہاں پر اپنے ہاتھ ووش کیا داکہ میں آپ کو لائیو ریزلٹس دکھا سکوں یہ دیکھئے پہلے سے کافی زیادہ جو ہے وہ میرے ہاتھ کافی زیادہ جو وائٹ ہو گئے ہیں برائٹ ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ کافی زیادہ جو ہے وہ میرے ہاتھ سوفٹ بھی ہو گئے ہیں اور ہمارے میرے سکن جو ہے وہ کافی زیادہ ٹائٹ بھی ہو گئی ہے آپ نے یہ سٹیپ لازمی پولو کرنا ہے یہ جو ہے سکن پولیشر ہے ایک طرح کا آپ یہ ریگلر یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو سیون ڈیز تک ریگلر یوز کریے یہ ایک طرح کا سیون ڈیز شیلنج ہے آپ اس کو سیون ڈیز ریگولر یوز کریے اور اس کے بعد آپ کی سکن جو ہے وہ کافی زیادہ فیر ہو جائے گی ویسی جیسی آپ چاہتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ویک میں ایک یا دو بار یا دو سے تین بار اگر آپ اویلیبل ہیں تو دو سے تین بار تو لازمی کیجئے پہلے آپ نے ایک ہفتہ اس کو ریگولر لازمی کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کون سا سٹیپ فولو کرنا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ لازمی فولو کریں کیونکہ جب ہم کوئی بھی اپنے سکن پر پروسیجر کرتے ہیں کوئی بھی ٹریٹمنٹ فولو کرتے ہیں اس کو لوگ کرنے کے لئے لاسٹ ٹیپ لازمی فولو کیا کریں تو جو ہمارا لاسٹ ٹیپ ہے اس کے طرف چلتے ہیں میں یہ سب کلیر کرتی ہوں اور آپ کو لاسٹ ٹیپ بتاتی ہوں کیا کرنا ہے جی تو گائز ہاتھ میں نے اپنے دھولیے تھے اور اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ ہے پروسیجر یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ سکن پر فولو کرتے ہیں تو اس کو لوگ کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ماسک لازمی اپلائے کریں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سکن پر کلنزنگ یا سکرابنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری سکن کے پورز اوپن ہو جاتے ہیں ہماری سکن پر ہیٹ پروڈیوز ہو جاتی ہے تو اس کو لوگ کرنے کے لئے اپنی سکن کو نورمل ٹیمپریچر پر لانے کے لئے اور پورز کو کلوز کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا کہ آپ کوئی نہ کوئی ماسک لازمی اپلائے کریں تو اپنا ماسک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے ملتانی مٹی لیں گے ماسک بنانے کے لئے ملتانی مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کومن یوز ہے تو ہم بھی اس کے لئے ایک چمچ بھر کے ایک ٹیبل سپون لے رہے ہیں ملتانی مٹی کا یہ جو بڑی چمچ ہے بھر کے میں نے ٹیبل سپون والی لے لی ملتانی مٹی ٹھیک ہے ملتانی مٹی لے لیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ چیز جانے والی ہے اس میں وہ ہے گرام فلو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہماری فیس پیک کے لئے بہت زیادہ کومن یوز بھی ہیں اور بہت زیادہ بینیفیشری بھی ہیں ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ ملتانی مٹی جو ہے اسی لئے موسٹ آف دو فیس پیکس میں ملتانی مٹی یوز ہوتی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گرام فلو یہ جو ہے وہ ٹیبل سپون کے برابر ہے ایک چمچ میں نے ٹیبل سپون کے برابر ملتانی مٹی لی اور ایک ٹی سپون کے برابر ایک ٹی سپون کے برابر میں اس میں ڈال رہی ہوں بیسن یعنی کہ گرام فلو ایک ٹی سپون کے برابر میں نے ڈالا اب اس کو بند کر لیتے ہیں اب جو اس میں جائے گا وہ بہت ہی ہماری سکن کے لئے اچھی چیز جو ہے وہ ہے ٹرمریک ہماری سکن کو ایک گلو دیتی ہے ہماری سکن کو برائننگ افیکٹ دیتی ہے ایک چھٹکی کے برابر ہمیں ڈالی ہیں اس میں ہلسی ٹرمریک یہ ہو گیا اب اس میں جیسا کہ میں نے اپنی فرسٹ سٹیپ کے بعد یہ رو ملک میں نے آپ کو کہا تھا آپ اس کو مد گرائیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ رو ملک مد گرائیں جو بجیا ہے اس کو ہم دوبارہ ڈوز کرنے والے ہیں تو یہ ٹائم ہے اس کو دوبارہ یوز کرنے کا پہلے یہ ڈرائی مکسٹر جو ہے اس کو مکس کر لیجیے یہ والی چے منز کو ہم نکال کر سپون کو سائڈ پر کر دیتے ہیں اور یہ جو ڈرائی مکسٹر ہے اس کو مکس کرنے کے لیے ہم یوز کرنے والے ہیں یہ رو ملک اس کو رو ملک کو اس میں ڈالتے ہیں اور مکس کرتے جاتے ہیں یہ سارا میرے خیال سے ڈل جائے گا اور اس کو اگر یہ رو ملک ختم ہو جائے اور آپ کو لگے کرنے کے لئے اس میں روز ووٹر یوز کر سکتے ہیں تو مجھے ابھی یہ تھوڑا جو ہے نا وہ کافی سخت لگ رہا ہے تو اس کو تھوڑا اور جو ہے وہ لکوڈ کرنے کے لئے اس میں ہم یوز کریں گے یہ روز ووٹر تو یہ روز ووٹر میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں سپری کرتی تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لیتی ہوں ہمیں اس کی ایک چاہیے فیس پیک کی کنسیسٹنسی یعنی کہ ایک کریم کی طرح سا ہم نے جی تو یہ جو ہے میں نے اس میں تھوڑا روز ووٹر بھی ایڈ کر لیا ہے رو ملک اگر کم پڑ جائے تو آپ اس میں روز ووٹر ایڈ کر کے ہمیں اس کی کنسیسٹنسی جتنی چاہیے اتنی رکھنی ہے اسی لئے اس میں تھوڑا آپ روز ملک بھی ایڈ کر لیجے ہمیں اس کا بنانا ہے ایک فیس پیک اچھے سے اس کو کر لیتے ہیں مکس تاکہ کوئی لمس باقی نہ رہیں اچھے سے کر لیجے سب چیزوں کو مکس اس میں ہم نے یوز کی ملتانی مٹی اور اس کے علاوہ ہ اور ترمریک یہ تینوں چیزیں جو ہے ہماری سکن کی برائٹننگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس میں ملتانی مٹی ہے فیولرز ارث جسے کہتے ہیں وہ ہماری سکن کو کافی زیادہ ٹائٹ کرتی ہے ہماری سکن کے رنکلز کو ختم کرتی ہے ہماری سکن کو فریش کرتی ہے ینگر لک کرتی ہے تو ملتانی مٹی کا جو یوز ہے ہماری سکن کو جو ہماری ایج سے کافی زیادہ ینگ لک کر دیتا ہے یعنی کہ اگر ہم 50 کے ہیں تو ہمیں ایٹلیسٹ 40 یا 35 تک ہی کنورٹ کر سکتا ہے اتنی زیادہ میجکل چیز ہے یہ آپ نے لازمی یہ میجکل انگریڈینٹ ہے آپ نے یہ والا پیک لازمی اپلائی کرنا ہے اگر آپ یہ ریگلر بیسز پر یوز کرتے ہیں تو یقین جانی ہے کہ آپ اپنی ایج سے کافی زیادہ ینگ دکھیں گے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے آپ کی ایج کیا ہے تو آپ اس کو اگر اپنی اصل ایج بتائیں گے تو کہہ کر نہیں آپ اتنی عمر کے نہیں لگتے آپ اس سے ینگ لگتے ہیں تو آپ اس کا ریگلر یوز ل پہ جو کیچی نہیں پہTF250 فرم ایک چیز پر افریت کے ہیں کہ کرا geez czy slag کیفرس پر بیشن視 عمر کے تک ہی بتائیک ہی چیز کاملے کی یقین اطلاق اور اسپر گروہ سے بیس کرتے ہیں آپ نے کم بھیتے کر رہی و drops 5 بھی ہے کہ اس پر گر کر لیائی ہے و ایج آپ بھی سوزر بیشی خلیوں کی آمارو سکر اس پر بیشو صحیح کر رہا ہے تو آپ اپنا جب نسی پر گر لگتے ہیں وPを داًا اپج داغ بھیم کی حضور ازو بھی ہے تو آپ اٹھا لگتا کہ اس رلز فیس پیکٹ بنانا سکھایا ہے آپ اس چیز کو اپنے ہاتھوں پر اور پیاروبدوں پڑی کا ب Green Tse Yoom پرں اپے چہتے میں بنایا ہے پیس پیکٹ بنانا سکھایا ہے یہ اپلائے کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے پہلے میں اپلائے کر لیتی ہوں دونوں ہاتھوں پہ اپنے ٹھیک ہے اچھے سے اپلیکیشن کیجئے ایک تھن سی لیئر اس کے لگا لیجئے جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے وہاں وہاں آپ لگا سکتے ہیں اورگرینک سی چیزیں ہیں آپ کی سکن کو بہت زیادہ اچھے ایفیکس دیتی ہیں یعنی کہ آپ کی سکن کو کافی زیادہ ٹائٹ کر دیتی ہیں فرم کر دیتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی سکن کو ینگ کر دیتی ہیں اور برائٹ بھی کرتی ہیں یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے تو اچھے سے آپ اس کو اپلائے کر لیجئے اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ فیس پہ کہیں پر بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ ہر جگہ اپلائے کر سکتے ہیں ایزیلی میں نہ ڈرے بنا کسی خوف کے اچھے سے اپلائے کر لیجئے اپلیکشن آپ نے ہل کے لیجئے اپلائے کر لینے ہے اپنے ہاتھوں پہ سکنا چھوڑے اس کے بعدicionے پہ یہ کہیں کہ اپنے's کو دینا کہ Apti eyes have to stay کیونکہ یہ ہم نے ایک ماسک بنائے ہے ماسک mıs가요 اس کے بعد، کوئے سے ماسک کوئی سے كانا much back watching پہ پہ پہے پاکےپے حاصل نظرے پہوں کو صرف отпو groß Africans موcoins ہے اب کو ایک سٹیپ بھی ہتا ہوتا ہے تمہارا greetا ہے اپا پہبح سیرم بنانے کہا گئے جو کہ صرف ایک دو چیزوں سے بنے گا اور آپ نے ریگولو یوز کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی سکن جو ہے کافی زیادہ گلو کرے گی کورین گلو آپ کی سکن پر آئے گی وہ آپ نے سٹیپ لازمی پھولو کرنا ہے یہ پندرہ منٹ کا سٹے دینے کے بعد میں واپس آتی ہوں جی تو گائز پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور پندرہ منٹ میں یہ دیکھیں کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ہے یعنی کہ بلکل اچھے سے یہ مطلب یہ کہیں کہیں سے تھوڑا ویٹ لگ رہا ہے لیکن بہت زیادہ ڈرائے ہو گیا میرے سکن جو ہے وہ کافی زیادہ ٹائٹ لگنے لگی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا اس کو ایک ایک جگہ سے بلکل ڈرائے کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ تھوڑا تھوڑا سے دیکھیں ڈرائے ہونے لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فیس پیک کا جو ہم نے کام لینا ہے اس سے وہ ہو گیا ہے تو پندرہ منٹ کے بعد آپ نے سمپلی اس کو کر لینا ہے میں آپ کو سمپلی یہاں پر ووش لائیو ریزرٹس کے لیے ووش کر کے دکھا دیتی ہوں تو آپ اس کو ٹیپ ووٹر کے ساتھ بس ووش کر لیجئے اپنے فیس کو یہاں اپنے ہاتھوں پر جہاں پر بھی آپ نے اپلائے کیا ہے وہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے ووش اور اچھے سے کر لیجئے پانی کے ساتھ ووش یہ دیکھئے آپ ووش کرنے کے بعد کافی حد تک جو میرے ہاتھ ہیں وہ کافی زیادہ فریش لک کر رہے ہیں اس کے علاوہ برائیٹ نوک کر رہے ہیں لیکن آپ نے اچھے سے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے مطلب اپنے فیس کو یہاں ہاتھوں پر یا پیروں پر اپنے جہاں بھی اپلائے کیا آپ اس کو اچھے سے ریموو کر دیجئے پانی کے ساتھ دھو لیجئے دھونا کے بعد آپ کو ریزرٹس لائیو نظر آئیں گے بلکل آپ کی سکن کافی زیادہ فریش اور کافی زیادہ برائیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے برش کر لیا اور میری سکن دیکھیں بیفور سے کافی زیادہ فریش ہو گئی ہے کافی زیادہ برائیٹ بھی ہو گئی ہے اتنی زیادہ برائیٹ نہیں تھی تو یہ سٹیپس جو ہیں ہم نے لازمی فولو کرنا ہے ایت سے پہلے ایک بار اگر آپ یہ فیشل ہے ایک طرح کا اگر ہی آپ یہ کر لیتے ہیں تو ایت پر جو ہے وہ آپ کی سکن کافی زیادہ گلو ہو آپ کی سکن گلو کرے گی آپ کی سکن وائٹ ہو جائے گی برائیٹ ہو جائے گی اور اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ پورے سات دن تک فولو کرتے ہیں یعنی کہ ایک ہفتہ ریگولر فولو کرتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ اتنی وائٹ ہو جائے گی جتنی آپ چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو سکن کا فری زیادہ فیر لک کرے گی آپ کے جو ایکنی سکارز ہیں یا کوئی آپ کی سکن پر پیگمنٹیشن ہے وہ سب ریزولف ہو جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا تو یہ آپ نے سمپلی واش کر لینا ہے اس کے بعد ایک لاسٹ سٹیپ ہے وہ لازمی آپ نے فولو کرنا ہے سونے سے پہلے وہ سٹیپ لازمی فولو کیجئے جب تک عید آ رہی ہے تب تک اگر آپ یہ ریگولر سٹیپ فولو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی سکن کافی زیادہ آپ کی سکن کافی زیادہ گلو کریں گی اور آپ کی سکن جو ہے وہ نیچرلی برائیٹ ہو جائے گی وائٹ ہو جائے گی آپ کی سکن جو ہے وہ وقتی طور پر برائیٹ نہیں ہوگی وہ نیچرلی پرمنیٹلی برائیٹ ہونے لگے یہ ٹھیک ہے آپ نے یہ سٹیپ جو لازمی دیکھنا ہے لازمی فولو کرنا ہے ریگولر فولو کرنا ہے سونے سے پہلے وہ سٹیپ آپ نے لازمی فولو کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ سب اٹھاتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے وہ سٹیپ کیا کرنا ہے جی تو گائز یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ کافی زیادہ برائیٹ لک کر رہے ہیں اور بہت زیادہ فریش لگ رہے ہیں بہت زیادہ میرے ہاتھ کافی زیادہ سوفٹ ہو گئے ہیں اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتائے کہ ایک لازمی سٹیپ ہے وہ آپ نے لازمی فولو کرنا ہے تو وہ لازمی سٹیپ یہ ہے کہ میں آپ کو سیرم بتانے والی ہوں آپ نے سیرم اپلائی کرنا ہے یا ان کے گھر پر یہ بنا کر اس کے لیے میں کیا یوز کرنے والی ہوں یہ تیٹری ۔ میں برینڈنگ نہیں کر رہی اس لئے میں کمپنی کا نام نہیں بتاتی آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا تیٹری ۔ مجود ہے تو آپ نے تھوڑا سا اپنے ہاتھ پر ہی ڈال لینا ہے یہ تیٹری ۔ یہ دیکھیں میں نے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے ہاتھ پر ہی ڈال لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے اپنی ضرورت کے مطابق میں نے ٹی ٹری آوئل لے لیا ایک ایویون کی ٹیفی کا کیپسول یعنی ویٹامین ایویون کا کیپسول اویون کی پسٹو کیسی بھی 스�ر سے مل جاتا ہے اور اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا تو آپ کوئی بھی ویٹامین ایوجی ٹیفی کا کیپسول کے بتر lure�mathر آپ نے یہ ویٹامین ایی کا کیپسول دیکھئے اس میں کرلینا ہے یہ اسی لیے کہ یہ جید ہے اب کیونکہ لیا کا خالقہ اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا تو آپ کوئی بھی ویٹیمن ای کا کیپسول لے سکتے ہیں آپ نے یہ ویٹیمن ای کا کیپسول ای ویون نہیں دیکھئے اس میں کر لینا ہے سکویز یہ میں نے اپنے ہاتھ پر ہی کر لیا ہے یہ میں نے ہاتھ پر اسی لیے کیا کہ یہ زیادہ ایزی رہ جاتا ہے تو آپ کو کسی باول میں مکس کریں پھر اپلائے کریں تو یہ جو ہے وہ لیزی نس کر جاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹی ٹری آئل ڈالا ہے ایک ویٹیمن ای کا کیپسول ای ویون کا کیپسول میں ڈالا ہے اس کو کر لیتے ہیں اچھا سے یہ دیکھیں دونوں کو آپس میں کر لیا مکس میں نے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھے اس کی یہ جیلسی بن گئی ہے آپ نے اس کو ہاتھوں پر رب کر لینا ہے تھوڑا سی یہ ہیٹ پیدا ہو جائے گی پھر آپ نے کر لینا ہے اس کو اپلائے ٹھیک ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے تھوڑی دیر تک یوں یعنی کہ اپنی سکن پر رب کرنا ہے درے کار نہیں رہنے آپ کی سکین کو پوائے پیدام ہے اپنے سکن پر ہلک سکا کرلے گی تو یہ آپ نے اپنی ریگلر روٹین میں شامل کر لینا ہے آپ نے روز رات کو سونے سے پہلے یہ لازمی ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے جو ہے نا رات کو کرنے سے یہ لگا کر آپ سوتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ڈارک سرکل ہیں وہ بھی ریڈیوز ہو جائیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ کافی زیادہ گلو کرے گی اور آپ کی سکن جو ہے فیر ہو جائے گی آپ کی پیگمنٹیشن ریڈیوز ہو جائے گی تو صبح اٹھ کر جب آپ یہ لگا کر سوتے ہیں صبح اٹھ کر آپ کے دیکھیں گے میرر میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی سکن کافی زیادہ گلو کر رہی ہے اور کافی زیادہ برائٹ ہو گیا یہ سٹیپ جو ہے وہ اپنی نورمل روٹین کا بھی رات کو سوتے ہوئے لازمی یہ سیرم جو ہے دو چیزوں کا ٹی ٹری آئل کا اور ایویون کا کیپسل یعنی کہ ویٹیمن ای کا کیپسل ان دونوں کو آپ اپنے ہاتھ پر ہی ڈال کر مکس کیجئے اور اچھے سے اس کو کر لیجئے اپلائے اور کر لیجئے اچھے سے اس کو اپنی سکن میں اور اس کے بعد آپ جا کے سو جائیے آرام سے اور صبح اٹھ کے اپنی سکن کے جادوئی ریزرٹس دیکھئے تو آج کی ویڈیو میں امید کرتے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہاں پر ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور اینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ ویڈیو کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ